السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیت کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں ازان دینے یا ازان سننے کی کیا تعبیر ہوتی ہیں اور کتنی تعبیریں ہوتی ہیں یہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے والے ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ جو خواب کی تعبیر کے بہت بڑے ماہر اور امام گزرے ہیں انہوں نے خواب میں ازان دینے یا ازان سننے کی بارہ وجہ بیان فرمائی ہیں یوں کہہ لیجئے بارہ تعبیریں بیان فرمائی ہیں تو خواب میں ازان دینے یا ازان سننے کی بارہ تعبیریں ہوتی ہیں وہ سب ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا ویڈیو کے اخیر میں آپ ہم سے اپنے کیسے خواب کی تعبیر معلوم کر سکتے ہیں اس کا طریقہ بھی ہمیں آپ کو بتائیں گے تو پہلی وجہ خواب میں ازان دینے یا سننے کی یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو انشاءاللہ سم انشاءاللہ حج کی توفیق ہوگی اللہ تعالیٰ اس کے لئے حج کے اسباب مہیا کرے گا تو بہت بہترین تعبیر ہے خواب میں ازان سننے یا دینے کی اور دوسری وجہ خواب میں ازان دینے یا سننے کی یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اچھے انداز میں اللہ کے دین کی تبلیغ کرے گا اس کی زبان بہت مٹھاس ہوگی اور لوگوں تک اللہ کے دین کو بہت اچھے انداز میں وہ پہنچائے گا تیسری وجہ خواب میں ازان دینے یا سننے کی تیسری تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا حکومت پائے گا یا حکومت سے مدد پائے گا چوتھی تعبیر خواب دیکھنے والا بزرگی پائے گا اللہ کے مقرب ترین بندوں میں شامل ہوگا لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت اور محبت ڈالی جائے گی اور پانچوی وجہ کہ خواب دیکھنے والا برکت اور ترقی پائے گا جس نے ازان سنی یا ازان دیکھی ہے اور چھٹی وجہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو کوئی سفر درپیش ہوگا یہ کسی سفر پہ جائے گا اور اس کے لئے وہ سفر سود مند اور فائد مند ثابت ہوگا اور ساتھوی وجہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو موت یا کسی پریشانی سے واسطہ پڑے گا یہ تعبیر اچھی نہیں ہوتی لیکن یہ کس وقت یہ تعبیر ہے کس کی ہے یہ آپ نہ فائنل کریں بلکہ آپ تو اپنا خواب کسی کے سامنے ذکر کر کے اپنے خواب کی تعبیر معلوم کر لیں آٹھوی وجہ خواب دیکھنے والا زندگی میں بھوک یا افلاس کی شدت برداشت کرے گا اس کے اوپر بھوک یا اسی طریقے پر مال کی تنگی کے حالات پیش آئیں گے ازان سننے اور دیکھنے کی خواب میں یہ بھی تعبیر ہوتی اور نبی وجہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کے اندر جاسوسی کی عادت ہوگی یہ جاسوسی کرے گا ٹوہ میں لگے گا کون کیا کر رہا ہے کہاں جا رہا یہ جاسوسی کی عادت بھی اچھی نہیں ہے یہ تعبیر بھی اچھی نہیں دسوی وجہ خواب دیکھنے والا خیانت کی عادت ہوگی خواب دیکھنے والے کی اور امانت کو امانتداری کے ساتھ وہ نہیں نبھائے گا اگر آپ نے اس طریقے کا کوئی خواب ازان سننے یا دیکھنے کا دیکھا ہے اور آپ کے اندر خیانت کی عادت ہے آپ امانتدار نہیں ہیں تو آپ اپنے اندر چینج لائیے اس خواب میں آپ کے لیے یہی پیش کیا گیا ہے اور اسی کی ورننگ بھی گئی ہے اچھا جی گیار بھی وجہ ہے نفاق اور بے دینی کی علامت کبھی کبھی خواب میں ازان سننے اور دیکھنے کی تعبیر منافقت اور نفاق اور بے دینی سے بھی ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والا بے دین ہے منافق ہے اور اس کے اندر منافقت ہے اگر آپ نے اس طریقے کا خواب دیکھا ہے اور آپ کے اندر یہ عادتیں موجود ہیں تو اپنے اندر چینج لائیے اس خواب کا مقصدی ہے اور بار بھی وجہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کا ہاتھ کٹے گا یعنی اس کو کسی طریقے کی مصیبت اور پریشانی کا سامنا ہوگا یاد رکھیں یہ جو تعبیر میں نے پیش کی ہیں ان بری عادتوں میں سے اس خواب دیکھنے والے کے اندر اگر کوئی بری عادت ہو تو وہ اس کو چینج کرے اسی کے اوپر اس کو ورننگ دی گئی ہے جو کہ اگر یہ چینج نہیں کرے گا تو پھر اس کے لئے عذیت اور پریشانی کا ذریعہ ثابت ہوگا تو یہ بارہ وجہ ہوتی ہیں خواب میں ازان سننے یا دیکھنے کی باقی اس کے علاوہ اگر آپ ہم سے اپنے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کمینٹس میں ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمینٹس میں اپنا خواب لکھیں لیکن خواب لکھتے ہوئے چند باتوں کا خیال کریں ایک تو یہ بتائیں کہ خواب مرد نے دیکھا ہے یا عورت نے اور دوسری بات یہ بتائیں خواب دیکھنے والا شادی شدہ ہے یا کوارا اور تیسرا یہ بتائیں جہاں یہ خواب دیکھا ہے وہاں کا موسم کیسا ہے ٹھنڈا ہے یا گرم ہے یا جیسا بھی ہے وہ بھی لکھیں اور چوتے کس وقت خواب دیکھا ہے پانچوے خواب دیکھا ہے جب سوئے تھے آپ تو سونے سے پہلے استخارہ تو نہیں کیا تھا اور پانچوے آپ کا نام کیا ہے اور چھٹی بات یہ ہے کہ آپ کہاں سے ہیں اور پھر فرائیڈے کا ویڈ کریں انشاءاللہ تعالی جب اس طریقے پر آپ ہمیں اپنا خواب لکھیں گے تو ضرور آپ کے خواب کی تعبیر ویان کی جائے گی دعاں کی درخواست ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ